ہلو گائیز تو آج ہم بنائیں گے رادہ کرشنے کی سپیشل سکیج اسے بنانے پہلے میں نے لے لیا پیپر جس کے میں نے ماسکنگ ٹیپ لگا کہ اس کو فکس کر دیا بورڈ میں اب بنائیں گے آؤٹر لائن اپ رادہ کرشنے جی کا سپیشل سکیج اور رادہ کرشنے جی کا سکیج بنانے سے پہلے ان کا آؤٹر لائن ڈرک ڈرو کرنا پڑے گا تو میں نے یہاں پہ میکنکل پینزل سے رادہ کرشنے جی کا ڈرو کر رہی ہوں اور آپ بھی ایسے پہلے بنانے سے پہلے سپیشل سکیج بنانے سے پہلے اس کو تھوڑا سا آؤٹر لائن ڈرو کر کے اس کا بیس بنا لو اس کے بعد اس کا سکیجنگ سٹارٹ کریں گے آؤٹر لائن ڈرو کرنے کے لیے آپ کو سیمپل پینزل یوز کرنا پڑے گا 4H, 2H, 6H اس ٹائپ کی جو ہلکی پینزلز ہوتی ہے اس میں ہلکی ہلکی آپ آؤٹر لائن اور بیس لائن بنا کے اس کا پورا فیگر ریفائن کر دینا اور اس کے بعد کلرنگ کے اوپر جانا کلرنگ کے اوپر زیادہ دھیان نہ دے کے آؤٹر لائن اور بیس لائن کیسے بنے گا اس پہ زیادہ دھیان دوگے تو سکیج آپ کا بہت اچھا بنے گا اور ابھی میرا پینزل میں شیڈنگ اور ایوریٹنگ کمپلیٹ ہو گیا ابھی مجھے اندر کا کلر کرنا ہے جس میں میں نے گیملین کا آئل پیسٹل کلر لیا ہوں آئل پیسٹل کلر میں جو بنجھے بیس کلر جس سرکرشنے کا کلر ہوتا ہے بلو تو میں نے ان کے لئے تھوڑا تھوڑا بلو کا شیڈ دیا اور اس کو بلینڈ کر دیا اب میں نے لے لیا وارٹر کلر وارٹر کلر میں رادہ جی کے فیس پہ ایلو ایس اور پنکیس کلر میں میں نے دینے کی کوشش کروں گی کیونکہ ان کا کلر جو ہے تھوڑا فیر تھا اور وہ تھوڑا گورے تھے تو ان کا کلر میں میں نے ایلو ایس کلر تھوڑا دیا اور ان کا چونی کو ایلو ایس کلر میں دھاک دی اور پھر ابھی ان کا کلر کو اچھے سے بلینڈ کریں گے تاکہ ان کا جو باقی ڈریسز اور ایوریٹنگ کا کلر بہا نکھر کے آئے ابھی ہمیں سری کشنے جی کا ان کے جو باہو میں انہوں نے ایک کپڑے رکھے تھے لائک گامچھا ٹائپس کائنڈ اف اس کو کامینڈ میں بتانا اس کو کیا بت بولتے ہیں اس کو میں نے سوچا کہ ریڈ آنڈ تھوڑا ایلو ایس کلر میں اس کو ڈیفائن کروں تو فائنلی میں نے ایلو ایلو کلر میں تیسے دیدے اس کا شیڈنگ کر رہی ہوں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو کوئی بھی کلر آپ یوچ کرو بوسٹر کلر ہو یا پھر واتر کلر ہو تو اس کو پہلے اس کا شیڈ جیادہ ڈاک شیڈ میں نہیں یوچ کرنا ہمیں سیمپل سوبر اور اس کو بہت لائٹ کلر یوچ کر کے دیرے دیرے اس کو ڈاک تک جائیں گے تب ہی ہمارا جو بھی پینٹنگ یا سکیچنگ ہے وہ نکھر کے آتی ہے ابھی میں نے ان کے دونوں کے رادہ جی اور کرشنے جی کا ہیئر کا کلر بلاک کر رہی ہوں اور آئی لیڈز آئی بولز کا بھی میں نے دھیان رکھ رہی ہوں تاکہ ہی وائٹ آنڈ بلاک کمینیشن میں دونوں کا نکھر کے آئے اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ نیچرل چیزیں دکھیں چیزوں میں کوئی جیادہ فینسی نہ لگے اس طریقے کا اور ہمیں ان کا سارا چیزوں کو بیس لائن بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ بلاک کلر کا پینٹنگ یوز کر رہی ہوں آپ اگر چاہے تو اس میں کوئی بھی پینٹنگ یوز کر سکتے جو سکیچنگ میں یوز ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے بلاک کلر کا پینٹنگ سے میں نے ان کا ہائی لیٹ کر رہی ہوں جیسے کی آنکھ، کان، ناکھ، سلیپس یہ سب چیزوں کو میں ہائی لیٹ کرنے کوشش کر رہی ہوں بلاک میں تاکہ یہ اوبر کے تھوڑا دیکھیں اور کلر تھوڑا اچھے سے فیل آف ہو ویڈیو تو آپ لوگ سب دیکھتے ہو پر میرے ویڈیو آپ دیکھنے کے بعد بھی لائک، شیئر، سبسکرائب کچھ بھی نہیں کرتے ہو 38 لائک تو کر دو مجھے پتا چلے گا کہ میرا اچھا گیا ہے کہ برا اگر برا لگتا ہے تو آپ تھمز ڈاؤن کر سکتے ہو اور اچھا لگا تو تھمز جرور کر دینا تھمپ اپ کرو گے تو مجھے بہت اچھا لگی گا اور مجھے موٹیویٹ ہوگا کہ میں آپ کے لئے نیکسٹ ویڈیو کیا بنا ہوں تو ای ہوپ میرا ویڈیو آپ کا اچھا لگ رہا ہوگا اور ابھی دیکھو میں نے اس میں جیسے کیا پہلے دیکھا تھا کہ میں نے سارا چھوٹے چھوٹے کالرز کر رہی تھی میں نے بہت ہلکی کالرز کر رہی تھی ابھی میں نے ڈاک شیڈ میں جانے والی ہوں ڈاک شیڈ میں نے ان کا بانسوری بنائی اور گلے کا جو بھی کچھ انہوں نے مالے وغیرہ لگا پہنے تھے اس کو بھی میں نے ڈراؤ کرنی کوشش کر رہی ہوں اب انہوں نے جتنا بھی ہاتھ میں کندھے میں اور اپنی گلے میں بھی چھوٹے ڈالے ہیں نا مالے وغیرہ اور سب لگا رہے ہیں کرشنے جی کو اس کو میں نے شیڈ کرنی کوشش کر رہی ہوں اور ابھی میں نے ماتا جی کے ساری میں کالر کرتی ہوں میں نے ان کے بلاوچ کا جو کالر ہے وہ میں نے گرین لیا ہے مطلب گرین ہی اچھا لگے گا مطلب گرین ہی اچھا لگتا ہے تو مجھے لگا ہی ایلو کے اوپر گرین ہی کریں گے تو آئی تنک بیٹر دکھے گا اور ابھی میں نے سندور کے بدلے میں نے ہل دی مطلب گرین ہی ایلو کالر میں نے یوچ کیا ہے پرابو کے چرن میں بھی میں نے ایلو کا چندن لگایا ٹیکہ لگایا اور ہر جگہ میں ایلو اور ایسے ہی تھوڑا بہت کالر کا استعمال کر رہی ہوں میں نے ریڈ کو یہاں پہ نہیں دے رہی ہوں ان کی چندن میں پر ہاں لپس کا غلر تھوڑا ایلو کے بدلے میں نے یہاں پہ لپس کے غلر میں نے یہاں پہ جرور دیا میں نے ریڈ اور ابھی میں نے اگن وائٹ کو وائٹ پینٹ کرتے تاکہ ان کا جو مکوٹ ہے یہاں پہ میں نے کوشش کی ہوں تھوڑا موڈرنیٹی میں لانے کے لیے یہاں پہ کوئی میں نے اولڈ سرکسنو جی کا مطلب فیس نہیں بنایا اولڈ سرکسنو جی کا ماتھے پہ جو ان کا موڈر پنکھن وغیرہ وغیرہ وہ سب چیزیں میں نے یہاں نہیں شو کرنا چاہتی تھی میں نے یہاں پہچے موڈرنیٹی لائکے وہ گوپی تھے گوالا تھے تو میں نے ویسے ایک لوگ دیا نہیں کوشش کی کہ ہاں میں نے ان کے سر پہ ایک پگڑی باندھا ہے جو پگڑی کا کلر تھوڑا سا براونیز اور وائٹ تھی اس کلر میں تو اس کے ابھی میں نے وائٹ کا شیڈر دے رہا ہوں تھا کہ ہاں تھوڑا وائٹ میں چیزیں اچھا دیکھیں ان کے فیس پہ تو فائنیلی میں کرشن جی اور آدھا جی کا جو مورتی ہے وہ میں نے اچھا سی سکیچ پہ اتار دی ہوں اور جو فائنیل ٹچ ہے تھوڑا واسٹ سیڈنگ تھوڑا واسٹ ہائیلائٹنگ وہ ہی سب بھی چل رہا ہے اور آپ ایویش آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہوگا اگر اچھا لگ رہا ہوگا تو آپ بھی خود ہی بنا سکتے ہو خود ہی بنا کے نہ مجھے اس میں ٹیک کر کے بتا سکتے ہو کیا آپ کبھی کیسا لگا اور یہ سے فائنیل لک ہے کہ دیکھ لو میں نے بنا کے ریڈی کر دیا اور بیک گراؤنڈ کے لیے میں نے سارا آئل پیسٹل کالر کو اچھا سیڈ کیا فائنیلی جو لاسٹ کام ہے وہ ہے ماسکنگ ٹیپ ماسکنگ ٹیپ کو اب جو لگائی تھی تب میں نے آرام سے لگائی تھی اب اتارتے ٹائم بھی آرام سے ہی اتارنا ہوتا ہے تاکہ جو شیٹ ہمارا وہ شیٹ فٹے اس طریقے سے چاروں طرف جو ماسکنگ ٹیپ لگاتے ہیں وہ آرام سے دیکھو میں لگاتے ٹائم تھوڑا سے نکل رہا تھا پھر آرام سے میرا ماسکنگ ٹیپ نکل گیا اور میں سائیڈ میں بلاک کلک درو بھی کر لی تو آئیویس میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا دیکھو کس طریقے سے رادہ کرشن ایسا لگ رہا ہے کہ ہولی میں رادہ کرشن دونوں ہولی کھل رہے ہیں اور ہولی کا ہی سب چیز چل رہا ہے ایویس آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا اگر اچھا لگ رہا ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ویڈیو کیسا لگا اور ریٹنگ بھی دے دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اگر آپ نیا ہو اگر آپ پرانے ہو تو پلیز لائک کر دینا اور شیئر کر دینا کمنٹ تو ضرور کرنا thank you so much for watching this video